موسیقی یہ میرے شوور کے نام سے بنائی ہوں ان کے لئے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہمیشہ رہے گا اور میرے اس مسجد میں جتنا جس کا بھی ہاتھ پڑھائے اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے انشاءاللہ اور ان کے آل اولاد تک جزائے خیر اور صدقہ جاریہ بنے اور یہ میرے شوہر کے لئے ہے جب تک میرے شوہر مطلب ہر جو انسان یہاں پہ ایک ایک خدم بڑھائے اس کا عجو عظیم میرے شوہر کے لئے ملے انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس کے بعد میں بھی کچھ نہ کچھ بچوں کے مدرسے کے لئے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور جہاں کئی بھی مجید بنے گی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس میں حصہ لینے کا اور جو بھی ہو سکتا ہے ہم لوگوں سے انشاءاللہ ضرور کریں گے میرا نام نسرین ہے میرے شوہر کا نام ابراہیم سعید ہے تو یہ مجید ان کے نام سے ہے ابراہیم سعید مجلی کے نام سے ہے ان کے لئے دعائیں کریں آپ لوگ بھی انشاءاللہ تاکہ ان کو عجر عظیم ملے تو انسان تو ہر انسان جو ہے جمع پونجی یہاں پہ جمع کرتا ہے تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ کوشش کیا کہ یہ میرے شوہر کے لئے عجر عظیم بنے اور انشاءاللہ جیسے یہاں پہ ہم ملے ہوئے تھے تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ ساتھ رہیں میرا بھائی جو بھی ہے جو بھی اس میں ہاتھ بٹائیں تو ہم لوگ سب ایک ساتھ انشاءاللہ پائیں مہاں ایسا ہے ایسے مہاں کے اندر ہمیں یہ کھونا ہے ہمارا بیتا ہے اسے مجود اللہ مدرہ وہ مجود اللہ مدرہ وہ مجود اللہ وہ کمیلے کے لئے کمیلے کے لئے کمیلے کے لئے آج جو بھی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں آج یہ اتا خوشی کا مہاں ہے کفار کے دے کے اندر اللہ کا گھر ہوا ہے اسے خوشی کی بات کیا ہے ہمیں سب ملکو ہمارے پورے نوجوانہ آج پیس کی جتے صدر سے کھٹ رہے ہیں انہیں سب ملکو اس کے اندر خدم بے خدم چل کوئیں بھلے ایسا کون دالیا نہیں دالیا وہ اللہ بہتر انہوں جانے اس کے اندر چلنا کرنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو آج پیس کے اندر اس کے اندر مشورہ کر کوئی نو مجید کی زمین درہ نیاز بھی دارو خضا کی صدر صاحب شمیم حضرت کے ساتھ ہن کے کمیٹی کے اندر اس کے ساتھ ہمارے نوجوانہ حری کالونی کے عفض اللہ ہندے عالم ہندے خرم ہندے عاصف ہندے چاند ہندے اشاد دولت جتے بھی ہی آس پیس کے ہمارے چاہنے ہوالے اس کے اندر ہمارے ساتھ بی ٹیم کے صحیب بھی آکویں اب اس کے اندر بھوج جنے زمین درہ بھی ہی سرے مسجد میں پیسیلیٹیز کیا کیا ہیں جس کے اندر اس کے اندر کیا کیا ہے بولے تو اس کے اندر زمین درہ کون 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 کام کرے چلپکر کو کام کرنگی تو بات بولنا اس کے اندر آکو ہر بار ہر جمعہ انہم دے نیاز بھی کے پاس انہیں جا کو کائسہ کرنا کیا کرنا دروخزہ کی نیاز دروخزہ صدر صاحب کے پاس نیاز بھگ پر جا کو بات سید بھی کریں شمیم حضر بھی بولیں اس کے اندر ہم نو جنورہ مجید کے آس پچھ کے ان کے ساتھ بھی بات کریں کیا کیا کرتی ہیں مولے تھے کابول وہ عادہ کر کریں فرشت آکو تعلیم عربی تعلیم دیتی عردو تعلیم دیتی کرانا تعلیم دیتی انگلیش کی تعلیم دیتی ہر انسان اس کے اندر تیٹمنٹ بھی کرتی یہاں کو آس پیسک اندر ہمیں یہ اکتی پڑی کے بارے سنٹر بنا رہی کیا سنٹر ہو بولے تو پڑی کا سنٹر تیٹمنٹ کا کرتی اس کے اندر سب من کو کام کر رہی اکسورت مسجد آج بند کون ہی ابراہیم ساد مسجد یہ محل پرگتی پرا کے تو بہت بندہ تھا اور نچے ور جتے بھی ہر مسلمان بچے ہیں بہت یہ ڈرک کے خصے میں ہر چیز کا ذرا محل خراب تھا یہ مسجد یہاں جو بنی ہے اسی رونک ہی چلا دا ہے ماشاءاللہ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے تو ایڈیوکیشن جو کا انتظام کر وہیں وہ آلے درجہ اللہ ہر بچے کو بھی کرنے کی توفق دینا اور سب سے بڑی چیز کیا ہے تو یہاں کے جتے بھی مسلمان بچے ہیں ماں باپ ہی انہوں بچے ہنگ کو خاص کر رہے ہیں ہنگی تعلیم کے واسطے فورس فولی بھیجنا اور فوکس کرنا کے بچے پڑھنا جیسا ہر مسجد خالی رہتی ہے جیسا ایڈیوکیشن سنٹر بھی خالی نہیں رہنا تمام بچے ادھر آکو اپنا کیا ہے ورک کر لینا یا جو بن کو ہی اسے یوٹیلیز کر لینا اس تے جتہ بھی ہنگی جو بھی کرکوں ہیں ایڈیوکیشن سنٹر ہر چیز لائبریری رہندے اور کمپیڈر سنٹر رہندے ہر چیز ہمارے دارو الخرزہ صاحب نیاز صاحب نیاز تبا صاحب نیاز صاحب اور جتے بھی تمام کمیٹی سینکو پورے مل کو مشورہ لے کو انشاءاللہ ہمیں پورے ساتھ مل کو کرتی انشاءاللہ یہ مسجد جو ہے ہمارے مرہوم بھونی کے انتخال کے بعد ہمیں دس پانچ سال سے سوچ لکھتے ہیں مسجد بنانا کر مسجد تو تعمیر ہوگی الحمدللہ مسجد سے زیادہ ہمارا فوکس تھا ایڈیوکیشن کے اوپر آج کل بچے جو ہیں بنا تعلیم کے بنا ماباپ کے کھاسنے بہت کچھ کاما کر رہی ہیں تو ہمارا فوکس ہے تعلیم میں ہمارا ٹرسٹ الحمدلللہ مسجد ابراہیم ریلیجیس اور چاریٹربل ٹرسٹ جو ہے فوکس کرتا ایڈیوکیشن کے اوپر اور الحمدلللہ یہ پہلی مسجد ہے شاید ہے دوسری یا تسری مسجد ہے اور یہ حلقے میں پہلی مسجد ہے جہاں پہ لائیبرری کمپیوٹر سینٹر ایڈیوکیشن سینٹر اور جو بھی بچوں کو بکس کی یا یونیفارمز کی ضرورت ہے تو اس مسجد میں ہمیں احمدلللہ یہ جو ترسٹ ہے یہ فاملی ترسٹ نوٹ ریٹیو تو اینی بڑی اور موس پرورلی ان دس ایریہ یہ جو بھی ہے مسجد بنانے کا میں نے جو بھی ہے نہیں پہلے موسید بنای کامی نوٹ رومی سختی یہ totally بلانگ 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 ان شاء اللہ بلانگ بلانگ انٹار اومن یہ جو بھی ہے امیر لگی بیسی سارے اومن کامید ان شاء اللہ یہ مرکز ایسا ہونا یہ سارے محلے میں ہر ایک بچہ تعلیم میں حاصل کرنا اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں یہ پروگرام سے ہی میڈیکل ہیلتھ چکپ فر ایوریون نوٹ انلی فر مسلمز انکلوڈنگ نون مسلمز ہر کوئی آ سکتا ہے یہاں پہ خالی زمین تھی محلے کی محلے کیا محلے کی کہتے ہیں کہ پہلے محلے میں کیا تھا محلے میں بچے جر اڑر تھے اب جب مجید بنی تو بچے سب بولتے ہیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نماز پڑھنا ہمیں یہاں کب آزان ہوتی کب تمہیں آزان جتی ہیں کب اوپن کرتی ہیں کب نماز پڑھنا بھائی جلدی کرو کب نماز پڑھیں گے بچے آئیسی دعا میں ہی اور جیتے بھی بچے ہی بہتھو آٹا میں تھیت ہے جو کھل پود میں تھے آج جو بچے جو ہی انشاءاللہ انشاءاللہ نماز کے آستے رڑی کھڑے ہیں ماشاءاللہ یہ جو مزید ہے یہ ایک رول موڈل ہے سبھی محلے سبھی ذمہ دراؤں کے واسطے کہ محنت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کام پائے تکمیر تک پہنچانے میں کامیاب کرے گا یہ ہمارے لئے ایک ایک ایگزامپل ہے اس میں نوجوان عمر دراد ایسا کچھ بھی نہیں ہے کام اگر کرنا چاہے دل سے تو اللہ تعالیٰ راستے بنا کے دے گا اور سب کو لے کے چلنا سب سے بڑا مقصد میں میری جگہ تمہیں تمہاری جگہ تو کوئی بھی کام حاصل ہونے سے رہا انشاءاللہ ہمارا ایک مجزید عثمان ملک فیاض آباد میں تعمیر ہو رہا ہے تو سبیز امیداروں سے عاجزانہ گزارش ہے نوجوانوں کو خاص کر کے نوجوانوں کو مجزیدوں میں لانے کے لیے جگہ بنا کے دیں اور کوشش کریں کہ ساتھ میں لے کے چلیں تو ماشاءاللہ بہت سارا کام ہوگا کیونکہ ان کے جو دماغ میں رہتا ہے نوجوانوں کے نئی ٹیکنالوجی ہے اور کام کرنے کا انداز الگ الگ رہتا ہے اب ہم ووچ پرانے خیالات سے نئی مائیس سیکریٹری بننا مائیس پریسیڈن بننا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اصل جو ہے مسجد کا کام صرف نماز پڑھنے کے حد تک نہیں رہنا اس مسجد کے ذرے سے بہت سارے جو مسئلے ہی جو ہمارے غریب طفحہ ہیں ان کو ساتھ دینا ایڈوکیشن کے بارے میں ساتھ دینا یہ سب چیزوں کو اگر ہم خیالت میں رکھتے ہوئے اگر مسجد کے کام میں آگے بڑھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا اور الحمدللہ کام بھی پورا مکمل ہوئے گا ایڈوکیشن کریم یا سنگر کے علاقے میں جہاں ضرورت تھی وہاں ایک مسجد الحمدللہ جس کا آج ابتتا ہوا اور مسجد کا نام ہے مسجد ابراہیم یہ ہمارے دوست وسیم صاحب کی بہنوئی صاحب جن کا خریب میں انتخال ہوا ان کے حصال سواب کے لیے مسجد کی تعمیر ہوئی اور حدیث کی روشنی سے کسی مرحوم کو سواب پہنچانے کے جتنے طریقے ہیں اس میں سے بہتر طریقہ مسجد کی تعمیر کرنا ہے جب تک مسجد رہے گی اور مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی اس کا سواب انشاءاللہ جس کے لیے پہنچتا رہے گا اور آج سادہ سیدھا الحمدللہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے اور مجھے ایسے محلوں میں آنے سے بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس محلے میں مسجد کی حصد ضرورت ہے تو یہاں آنے کے بعد یہاں کے مسلمانوں کا نوجوانوں کا جو میں نے منظر دیکھا وہ ایک عید سے کمکہ نہیں ہے اور بہت دیر سے الحمدللہ بلکہ مغلیب کی نماز سے لے کر دس وجہ تک الحمدللہ یہاں کے مسلمان نوجوان اور اطراف و اقناف کے سب بڑی خوشی کے ساتھ بیٹھے اور حضرات علماء کرام کے بیانات کو سنیں منزل کو آباد دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اور میں نے اپنی گفتگو میں پیغام دیا کہ اس وقت جیسے مسجد آباد ہیں پانچ وقت کے نمازوں میں الحمدللہ انشاءاللہ مسجد ایسے آباد ہونا چاہے گے کیونکہ دن بہ دن مسجدوں میں نمازیوں کی کمی آتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ لاکڈون کی وجہ سے جمعہ کے خدبات میں بلکل گنجائش اور اختصار آ گیا اسے ختم کر دینا چاہیے کرونا اور لاکڈون سے پہلے جمعہ کا جو ماحول خاص طور پر پورے ہندوستان میں ہمارے بنگلور کا مشہور ہے وہ پھر سے ہونا چاہیے اور ساتھ میں نے یہ بھی بات کہی مسجد بنا دینا کمال نہیں ہے بلکہ مسجدوں کو جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بنانے کا حکم دیا اس مقصد میں پورے اترنا چاہیے حق کی آواز مسجدوں سے اٹھنی چاہیے برافات کو ختم کرنے بدعات کو اور شرک کو اور غیر شرعیت اور پررسو رواد جو ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی آواز باہر سے زیادہ مسجد کی موثر ہوتی ہے اور مسجدوں میں اس قسم کی پوری اجازت علماء اکرام کو ہونی چاہیے مولانا نوجوان مسجدوں سے دور ہیں نشوان کی طرف رخ کر رہے ہیں ان نوجوانوں کے لئے کیا پررام ہے آپ کی جانب سے بس میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دن بہ دن سارے دنیا کی اور ہمارے مرکہ ہندوستان کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان جانتے ہیں کہ نشاہ حرام ہے چاہے وہ نشاہ کسی بھی نام کا کیوں نہ ہو بلکہ علماء عرب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیڑی سگریڈ بھی مکروحی تحریمی ہے شراب پینا تو زور کی بات اور بلکل صحیح بات ہے آپ کی کہ جہاں بھی یہ آجز جاتا ہے تو وہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ہمارے نوجوان نشے کی طرف بہت زیادہ راریب ہوتے جا رہے ہیں میں نوجوانوں سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں نشے میں مبتلا ہو کر اگر آپ بے ہوش ہو گئے تو پھر اس قوم کو ملت کو اور حالات کو کون سما لے گا بڑوں کی سرپرستی اور نوجوانوں کی ہوش مندی سے الحمدللہ امت میں کام ہوا ہے نوجوانوں کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور مسجدوں سے زیادہ اپنی نسبت اور تعلق پیدا کرنا مسلم تنظیمیں تو بہت تھے لیکن ان تنظیموں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان نوجوانوں کا روح مسجدوں کی طرف کرے اس نشے سے دور کرے کہیں نہ کہیں ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے بلکل صحیح بلکل صحیح تمام تحریکیں انجمنیں اور ذمہ داران اور خصوصیت کے ساتھ مسجدوں کے ذمہ داروں کو اب اور زیادہ آکٹیف ہونا چاہیے اور ذمہ داری کا احساس ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے خودہ معاف فرمائے کہ مساجد کے ذمہ داران اپنے ذمہ داری کو جب بھول جاتے ہیں تو محلوں کے اور نوجوانوں کے بگڑنے میں سالوں نہیں لگتے لمحات میں نوجوان اور محلے برباد ہو جاتے ہیں میں تمام تمام مساجد کے ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے نبھائیں اور ایک ایک نوجوان پر محنت کریں نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں محنت کریں اور ان کو تربیت کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹس ٹوڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے